اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زینل ٹی وی تو دوستو آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ عبدالستار ایدی دوستو عبدالستار ایدی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ کو کبھی ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں جانے کا مکہ نہیں ملا ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو ہم ایدی صاحب کے نام کرتے ہیں عبدالستار ایدی کا اصلاح نام تو عبدالستار ایدی ہے جو کہ ایدی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے اخلاق اور محبت نے صرف پاکستانیوں کے دل میں جگہ نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر شخص کے دل میں جگہ بنائی ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ان کے اخلاق اور بچوں سے محبت کی وجہ سے پوری دنیا کی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں دوستو عبدالستار ایدی یکم جنری 1987 کو بھارت کے ایک شہر گجرات میں پیدا ہوئے اس وقت بھارت اور پاکستان ایک مولک تھے اور انگریز وہاں قابض تھے بعد میں جب انگریز وہاں سے چلے گئے تو یہ ملک دو حصوں میں بٹ گیا اور عبدالستار ایدی پاکستان میں آگئے ان کا دل شروع سے سخی اور فیض تھا عبدالستار ایدی نے شروع میں ایک ہول سیل کپڑے کی دکان سے آغاز کیا عبدالستار ایدی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں بھی مشہور تھے ان کے دل میں ایک میڈیکل سینٹر کے قیام تھا کی خواہش تھی 1951 کے اندر ایدی فانڈویشن کی بنیاد رکھی جو کہ ناقابل قبول تھی مطلب ایدی کے پاس اس وقت اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اس ادارہ کو چلا سکیں لیکن ان کے خالص کام کی وجہ سے عوام نے ان کا ساتھ دیا اور آج یہ دنیا کا سب سے مشہور ایمبولینس ادارہ ہے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد بیماروں میں علاج اور دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کریں آخرگار ایدی صاحب پر ایک امیر آدمی کی نظر پڑھیں اور وہ ایک عوامی ایمبولینس خریدنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ عوام کے لیے اس وقت فری چلائی جاتی تھی ایدی فانڈیشن کا کام اتنا خالص تھا کہ لوگوں نے ایدی فانڈیشن کو اپنا چندہ اور دوسری مدد کرنا شروع کر دی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دنیا کی مشہور تری ایمبولینس نیٹورک بن گیا غریبوں کا گھر میڈیکل سینٹر ہر شہر میں شاہریں کسی عام آدمی کا کام نہیں تھا یہ صرف ان کا محبت غریبوں سے محبت بچوں سے شفقت کا ایک صلحہ تھا عبدالستار ایدی فانڈیشن دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹورک چلا رہی ہے اب ایدی فانڈیشن کے پاس پندرہ سو سے زائد ایمبولینس موجود ہیں جو کہ فری چلائی جاتی ہیں اس کے علاوہ لاکھوں تدار میں یہ تنیمیوں کے گھر بسائے دادی حصوطال ہیں عبدالستار ایدی نے بہت سے ایوارڈ حاصل کیے دوہزار تیرہ کو ایدی صاحب کو گردوں کی بماری میں مبتلا ہو گئے اور ایدی صاحب بیماری کا مقابلہ نہ کر سکی اور آٹھ جلائی دوہزار سولہ کو ہم سے جدا ہو گئے دوستو نصیت کے مطابق عبدالستار ایدی کے جسم کی عضا اتیا کے لئے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے صرف ان کی آنکھیں ہی اتیا کی گئیں دوستو اس سوک کے موقع پر مومیاں محمد انواز شریف جو کہ ہمارے وزیراعظم ہیں انہوں نے ملک میں یوم سوک کا اعلان کیا اور انہیں کراچی کے اندر ہائی پروٹوکول کے ساتھ بردے خاک کیا گیا دوستو اب تو ایدی ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ان کا جو اصول یتیموں سے محبت یہ ان کا ایک نیٹورک ایسا دا سکتا ہے جو کہ اندی فارڈوشن کے ساتھ ہے جس طرح ہی دی کہ زدہ ہوتے یہ نیٹورک چلتا تھا اب بھی یہ نیٹورک کسی طرح ہی چل رہا ہے دوستو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ اور ہم دبا کرتے ہیں کہ اندی صاحب کو اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامتہ فرمائے آمین اللہ حافظ